اب پونیت سپرسٹار کے چاہنے والے دے رہے ہیں فیضان کو جان سے مارنے کی دھمکی وجہ یہ ہے کہ حال ہی کے ایک انٹرویو میں فیضان نے پونیت پر دے دی تھی ٹپنی جس کے بعد سے فیضان کو مل رہی ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں آرن خان کا کیس لڑ چکے لائر دیکھ رہے ہیں اب فیضان کا کیس کیا ہے پورا معاملہ آئی آپ کو بتاتے ہیں فیضان کو جہاں مل رہی ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں تو فیضان نے اب اٹھا لیا ہے لیگل ایکشن لینے کا پورا پورا منتر آپ کو بتا دیں فیضان نے حال ہی میں اپنے وکیل کے ساتھ سامنے آ کر ایک پریس کانفرنس رکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے پونیت سپرسٹار کی طرف سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسی بیچ انہوں نے بتایا کہ اب وہ پونیت کو بلکل بھی چھوڑیں گے نہیں پونیت سپرسٹار جنہوں نے بگ باوز میں انٹری لی تھی اور بگ باوز OTT میں 18 گھنٹے کے بعد ہی گھر والوں نے انہیں گھر سے ایوٹ کرنے کی بات سامنے رکھتی تھی وجہ تھی ان کا بہت annoying attitude جس کی وجہ سے گھر والے بہت پریشان ہوئے یہی نہیں پونیتیں باہر آ کر شو اور سلمان خان کو لے کر بھی ایسی ایسی باتیں کی ہیں جس کے کارن سوشل میڈیا پر پونیت کو جم کر گالیاں پڑی پونیت اکثر اپنی بےہودہ ویڈیوز کے ساتھ کچھ ایسا بےہودہ پن کر جاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور اسے بیچ فیضان اب سنا رہے ہیں کہ کیسے فیضان نے اب لیا ہے پورا پورا نرنے کہ وہ اب پونیت کو نہیں چھوڑیں گے سنیے یہ ویڈیو دیکھیں ایک اندہری میں کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں مجھ سے کسی جنرلس نے کوشن پوچھا کہ انہوں نے ایکچلی دو کوشن پوچھے مجھ سے کہ پونیت سپرستار کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے اور آدھی پوریش مووی جو آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے جو جنرل ریوی تھے جو مجھے لگتا تھا وہ میں نے بولا کہ پونیت جاہل ہے گوار ہے اس کو بگ بوس کے لیے ڈیزرم نہیں کرتا تھا جب بھی اس کو بگ بوس میں بلائے گیا اور امیجیٹلی بدن ایٹین آز وہاں کے لوگوں نے اس کو ایوٹ کر دیا کہ ہم پونی سپرستار تھا بگ بوس کے گھر میں نہیں رہ سکتے تو جو سچ تھا میں نے بولا اس کے بعد سے مجھے بہت زیادہ تھریڈز آنے والا لگے دھمکی آنے لگیں انفیکٹ اس ٹائم میں اپنے ہوم ٹاؤن میں تھا ایم پی میں تھا یہاں پہ تھا نہیں تو میرے لائر ہیں علی کاشف سار انہوں نے مجھے سجیس کیا کہ ایمیجیٹلی اگر تمہاری جان کو خطرہ لگ رہا ہے تو جہاں پہ بھی ہو اسی سیٹی میں کیس فائل کرو تو میں نے کیس فائل کیا لیکن پونیت سپرستار کا ابھی بچنا بہت مشکل ہے جتنے لیگل چیزیں ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں ایم پی میں ان کے اگنسٹ کیس فائل ہو گئی ہے ممبئی میں ہم لوگ ابھی سٹیپ لے رہے ہیں کیونکہ ممبئی اسی جگہ ہے جہاں پہ ایک ایکٹرز کو آٹسٹ کو ہم لوگ کو کام ملتا ہے تو اگر پونیت سپرستار بھی آتے ہیں تو ابھی جیسے وہ غازی آباد یا یو پی کے ہیں تو وہاں کے لوگ تو ویسے بھی دھمکی دینوں ان چیزوں میں بہت آگے آتے ہیں آپ لوگ نیوز دیکھتے رہتے ہوں گے اس لیے میرا جو مجھے اس لیے سے زیادہ اٹینشن ہو رہا ہے اور منٹل حریص مجھے بہت کرا جا رہا ہے پونیت سپرستار دوارہ اور میں یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ فیضان انساری منیش پول نہیں ہے فیضان انساری عبیشہ کی نہیں ہے جو پونیت سپرستار کی دھمکیوں سے ڈر جائے گا میں لیگل ایکشن لوں گا جب تک میری زندگی ہے اپنے زندگی کے آخری ساس تک لڑوں گا اور ابھی پونیت سپرستار کی مشکلیں بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں اگر پونیت سپرستار وائل کارڈ میں جسے لوگ کے رہے جانے والے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اگر کسی کے اگنس کوئی کیس فائل ہے تو وہ کسی شو میں نہیں جا سکتے کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جب تک انہیں ممبئی کمیشنر سیٹی کمیشنر پرمیشن نہیں دیں تو ایمیجیٹلی پولیس ان کو بیگ باس ہاؤس سے باہر لے کے آئے گی اگر کوئی شو ان کو لیتا ہے تو وہ بھی لیگل پارٹ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں دیکھیں پونیت سپرستار اور فیضان انساری میں بہت فرق ہے اگر پونیت سپرستار جیل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا سپ کر دیا ہے تو بھی میں ان کے فیملی کے ان کے سپورٹ میں رہوں گا میں نیشنل چینل پر آناؤنس کرتا ہوں اور اگر میری وجہ سے پونیت سپرستار جیل جاتے ہیں تو ان کی فیملی کو ٹوئنڈی فائزن پر منت میں دوں گا ان کی فیملی کا خیال رکھوں گا ان کی فیملی کو کھانا پروائیٹ کراؤں گا میں ان کا دھیان رکھوں گا انفیکٹ جب وہ جیل سے آئیں گے پونیت سپرستار میں ان سے پرستلی مننے بھی جاؤں گا کیونکہ مجھ میں ان میں کچھ فرق ہے میں نے یہ سب کیا نہیں مجھے تو ان سے جان کے دھمکی کا دار ہے ہم پہلی بھی کہ چکا ہوں کہ اگر وہ سامنے آ کے ریٹن میں دینے کو تیار ہے کہ اب فیضان انساری کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں یہ کیس واپس بھی لینے کو تیار ہوں جی پولیس ان سے کوشش کر رہی ہے برابار ان سے کوارڈینیٹ کر رہی ہے انہوں نے اپنا نمبر انسٹا گرام سے ہٹا دیا ہے بٹ پولیس ان کو کئی سے بھی ڈھونڈ نکالے گی اور جتنا بھی وہ کمیٹ کرتے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں سب جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے پچی سہار کروڑ کی موویی مل رہی ہے تی سہار کروڑ کی موویی مل رہی ہے پونی سوپرسٹار ایک نمبر کا بیکاری آدمی میں آپ کو بتاؤں بیک بوز گھر میں جانے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے تو ایک ممبئی کی بہت بڑی سوشل ورکر ہے نیدرشن آگوانی میڈم انہوں نے اس کے ہیلپ کری اس کو کتنے کپڑے دیئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے پونی سوپرسٹار نے خود ان کو تینکی بولا تھا تو یہ سب جھوٹ بولتا ہے یہ سب دکھاوا کرتا ہے اور بس مجھے آپ لوگ کے تھروں میری یہ ریکیسٹ ہے کہ یہ یہ تھریڈز آنا بند ہو جائیں مجھے دھمکی آنا بند ہو جائیں اس لیے میں سر کے سپورٹ میں آیا ہوں سر کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سب نوٹیس لیگل نوٹیس بھی ان کو جانے والا ہے پولیس کیس فائل ہو رہی ہے ممائی کمیشنر کو بھی جیس سر نے بھی بتایا ہے کاشیف سر نے جو اللیڈی سیلیبیڈی لویرز ہیں بڑے بڑے سیلیبیڈیز کے کیس فائل کرتے ہیں اس لیے میں ان کے پاس آیا ہوں ان کے ہلپ کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے سب میں آنگل کرنا بلکل کہنا چاہتا ہوں میں کہ میں دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پونی سوپرسٹار اور مجھ میں بہت فرق ہے کہ میں ان کی طرح ایسا کرمینل نہیں ہونا ایسا سوچتا ہوں میں تو ایک آرٹیسٹ اور انفلینسر رہوں اگر پونی سوپرسٹار اس کیس کی وئے سے جیل جاتے ہیں جو اب بہت پوسیبلیٹی جیل جانے کی ان کی بڑھ گئی ہیں تو میں پونی سوپرسٹار کو پورا آشوشن دیتا ہوں ان کی پوری فیملی کا دھیان میں رکھوں گا جب تک وہ جیل میں رہیں گے بلکل اپنی فیملی سمجھ کے ان کا دھیان رکھوں گا کیونکہ میں یہ سب جانبوچھ کی نہیں کر رہا ہوں اپنے ڈیفینڈ میں پورا میں یہ سب کر رہا ہوں تو بس لاسلی میرا یہی میسیج تھا ان کے لئے